پس یہ دیکھیں حضرت مسیمہ علیہ السلام کے دلی جذبات اپنی جماعت کے افراد میں بھائی چارہ اور محبت اور پیار دیکھنے کے لیے آپ اس بات پر بیچین ہو جاتے ہیں کہ کیوں میرے ماننے والے ایک دوسری کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے پس جلسے پر آنے والوں کو جہاں جلسے کا مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پتہ کرنی ہے وہاں آپس کی محبت اور پیار اور بھائی چارے کے جذبات کو بھی بڑھانا ہے اپنے دینی علم میں بھی اضافہ کرنا ہے آپ نے دیکھتے گا اس قیفیت کا جو جلسے کا مقصد ہے اور جو جلسے میں شامل ہونے والوں میں پیدا ہوگی یا ہونی چاہیے اس طرح نقشہ کھینچائے اور بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حدت الوسع تمام دوستوں کو محض لیلہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے اور اس جلسے میں حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معارفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی اور حدت الوسع بدر گاہِ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کا موں دیکھ لیں گے